اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال امید ہے اللہ کی ذات سے آپ اچھے ہوں گے اور دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ آپ کو اچھا رکھے ایک ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ حضرت غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے یعنی کس طریقے سے غریبوں کی مدد کی جائے کس طریقے سے فقیروں کی مدد کی جائے دیکھئے میرے بھائی یہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اس مہینے میں آپ اپنے اہل و ایال کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کو بھی دیکھئے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے غریبوں کو دیکھئے فقیروں کو دیکھئے کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی روزہ دار فقر و فاقع میں ممتلا ہو کیونکہ بعض غریب بعض فقیر ایسے بھی ہیں جن کے گھر میں دو وقت کا کھانا تو بہت دور کی بات ہے ان کے روزے کی افتار اور سہری بھی پانی اور خجور سے ہو رہی ہیں ایسے ایسے لوگ بھی اس روح زمین پر رہتے ہیں تو اگر ہم اچھے طریقے سے سہر ہو رہے ہوں افتار ہی ہماری اچھی ہو رہی ہے سہری اچھی ہو رہی ہے اچھا کھا رہے ہیں اچھا پی رہے ہیں اور ہمارا پڑوسی جو ہے وہ فقر و فاقع میں مبتلا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں ہمیں سوچ و فکر کرنے کی ضرورت ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تو اچھا کھائیں اور ہمارا پڑوسی پریشان رہے دیکھئے آسان طریقہ یہ ہے ان کی مدد کرنے کا کہ چند کلو چاول لے لیں آٹا لے لیں گیہو لے لیں شکر لے لیں چائے پتی لے لیں تیر لے لیں اور یہ سارا سامان لے کر کے آپ ان تک پہنچا دیں کن تک غریبوں تک فقیروں تک پہنچا دیں اور یہ آپ کا پہنچانا آپ کا امداد کرنا اگر اللہ رب العالمین کو پسند آ گیا تو یقین رکھئے آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی اور یہ جو کام کرے آپ یہ بندے کو خوش کرنے کے لیے نہیں یہ بندوں کے دکھانے کے لیے نہیں یہ کام اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کریں اور جب اللہ کی رضا کے لیے آپ غریبوں کی مدد کریں گے اللہ کی رضا کے لیے آپ فقیروں کی مدد کریں گے تو یقین رکھئے اللہ رب العالمین کی ذات سے کہ اللہ رب العالمین آپ کے رسک کو اتنا وسیع فرما دے گا جو آپ نے کبھی ذہن میں سوچا بھی نہیں ہوگا آپ کے ذہن میں کبھی خیال بھی نہیں آیا ہوگا اگر میرا رسک اتنا وسیع ہو جائے گا آپ کے رسک کو اللہ اتنا وسیع فرما دے گا تو آپ چاہتے ہیں آپ کا رسک وسیع ہو تو آپ غریبوں کا خیال لکھیں فقیروں کا خیال لکھیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے کوئی بھی فقیر کوئی بھی مسکین آپ کے دروازے پہ آئے تو خالی ہاتھ جانے نہ پائے کیونکہ خالی ہاتھ اس لیے نہیں جانے پائے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازہ ہے اور جب آپ کو نوازہ ہے تو آپ بندوں کو دیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے اپنے بندوں کو آپ کے دروازے پر بھیجا ہے ورنہ وہ قادر مطلق ہے کہ وہ آپ کو بھی کسی دوسرے کے دروازے پر بھیج سکتا ہے شکر ادا کیجئے کہ آپ کو کسی کے دروازے پر نہیں بھیجا دوسرے لوگوں کو آپ کے دروازے پر بھیج رہا ہے اس لئے آپ اپنی قسمت پر رشک کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور غریبوں کا فقیروں کا مسکینوں کا خیال کریں پڑیس فلوسیوں کا خیال لکھیں اللہ رب العالمین مجھا آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کریں استغفر اللہ ربی من کل زمب واتوب الہی